موسیقی 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 ہیں ان کا اعتماد ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ چناؤ کریں گے کہ کون سا بندہ پاکستان میں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ مل کے کس طرح کاروبار کیا جا سکتا ہے اور جو پاکستان کی موجودہ ٹیکسی مہم ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ایک اور بڑا ان ٹھوکوں نے شور بچائے ہوا ہے کہ جی اگر اس طرح کریں گے تو انویسٹر بھاگ جائے گا بھئی اگر چور بھاگتا تو بھاگنے دو انویسٹر نہیں بھاگے گے چور بھاگے گا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تینکیو طالبی صاحب آپ کی انویٹیشن کا تو آپ نے پڑا زیادہ تعرف کروایا ماشاء اللہ آپ کا بہت شکریہ جو موجودہ حالات میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں جو بظاہر ہمیں نیگٹیو نظر آ رہے ہیں یہ ہر دور میں جب ایک نیا نظام آپ تبدیلی آ رہے ہیں یعنی پاکستان آپ کہیں گے اس حوالے سے یہ معاملہ اسی طرح ہی ہونا تھا اب دنیا کی جو بے شمار ایکانومی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں ٹرکش موڈل ہے ملیشیا کا موڈل ہے یہ دو ایسے موڈل ہیں مسلمان کنٹری ہونے کے ناتے جہاں ہم وہ سری تبدیلیاں کو فیل کر سکتے ہیں اب پاکستان جو اوورسیز ہیں وہ اس سارے نظام سے بڑے خوش ہیں کیونکہ ان کو جو لوگ وقتی طور پر جو یہاں فیلنگ ہو رہی ہے یا جو یہاں مسائل آ رہے ہیں وہ لوکل کمیونٹی یا پاکستانی عوام اس کو اس کے لیے بڑی کروشل فیلنگ ہے بڑی مشکلات ہیں لوگ یعنی کے اس اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں لیکن پھر مجھے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ جو میڈل کلاس لوگ جو چوری چکاری کے آتی تھے وہ یا عام بندہ عام بندے کو بھی کافی مشکلات ہیں جو کہ ہر نظام کی تبدیلے میں آتی ہیں اور بزرس مین تو کافی عد تک پریشان ہے اس والے سے کہ وہ تو آپ کو پتا ہے ٹرانسفارمیشن میں ہمیشہ تھوڑے بہت پرابلم آتے ہیں جی جی بالکل جب ایک فیض سے دوسری فیض میں جانا ہو تو وہ تو پرابلم تو آتے ہیں لیکن 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 پاکستان قوم کیا خوش سلوبی سے نہیں سہری اس کو نہیں خوش سلوبی سے تو نہیں اس کو سہری تکلیف میں ہیں لیکن ان کو ایک آنے والا وقت ایک اچھا نظر آ رہا ہے جو کم از گم میں فیل کر سکتا ہوں یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نظام کو بیت کرزے کے سسٹم سے نکال کے سیلوڈیپینڈنٹ جس ٹرکش قوم بنی یا جس طرح ملیشن لوگ اوورسیز واپس اپنے ملک میں آکے انہوں نے بڑا آنری کام کیا اور ان کی گورنمنٹ نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور پھر ایک قوم بن گئی پاکستان میں ٹرکش اور ملیشن لوگوں سے زیادہ کیپیبلٹی ہے یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بیچ سال ہو گئے اوورسیز میں رہتے ہوئے اور میں یہاں کوئی اٹھارہ سے پچیس کے درمیان ڈیلیگیشن بھی لا چکا ہوں جو ٹوٹلی پاکستانی کمیونٹی سے انسپائرڈ ہے اور اس کی میں پھر وہی ہر جگہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو کنسپٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑا پازیٹیو ہے کیونکہ یہاں لائن آرڈر اب قائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور ایک ٹیکسیشن کا نظام جو ہر قوم کی کامیابی کا پہلا پلر ہے یا پہلا سٹیپ ہے وہ ہم نے لے لی ہے ماشاءاللہ اب اس میں تھوڑی بہت ہارڈشپ ہے وہ ڈیڑھ سے دو سال جو ہر جگہ یہ بات ہر پلیٹفارم میں میں نے بات کی ہے تو پاکستان کے لیے آنے والا فیوچر بہت پازیٹیو ہے نمبر ٹو اوورسیز پاکستانی بہت اس نائن ایلیون کے بعد لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے یا جو آپ ریسزم کے کام ہو رہے ہیں یوکے میں یو ایسے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں واپس آئیں اور اس ملک کی ترقی میں میرے بہت سارے ترقی میں ہم ساتھ دیں میرے دوست بہت سارے جو اچھے آرگنائزیشن وں میں یو ایسے میں یوکے میں ایون یورپ میں کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی ایسی سیچویشن بنے جس میں ہم پاکستان چلے جائیں تو پاکستان میں جانے کے لیے لائن آرڈر اور کرپشن سے پاک انظام بنانا ضروری ہے اس کی خان صاحب کو یا مجودہ گورنمنٹ کو اس چیز کا علم ہے کہ اگر ہم نے دو چیزوں پہ چیزیں یعنی یہ کر لیں تو پھر اوورسیز بلانا نہیں پڑے گا خود بخود آئے گا اور یہ ہر ملک میں ایسا ہوا ہے ہر اکانوی میں ایسا ہوا ہے ملیشیا ملیشیا نے اٹھایا اور جب ایک امریکن وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کہا یار ہمارے بغیر اتنی بڑی بلڈگیں کیسی بن سکتی ہیں تو ملیشیا گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی یہ نہیں کہ بغیر ہیلپ کے یہ ہم نے اتنی بڑی بلڈگیں بنا دی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ملک پاکستانی اٹھا سکتے ہیں باہر کی انویسٹمنٹ کا پورشن دس پرسنٹ ہے جس مرضی اکانوی کو سٹیڈی کر لیں ان کے لوکل لوگوں نے اس ملک کو اٹھایا سپین میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں اوور سیز کا یا یہاں جو جو فارنر ہے اس کا پورشن دس پرسنٹ بنت ہے جتنی دنیا کی سب سے بڑی دو مثالیں دو دی بلکہ تین جاپان جرمن اور لیٹس مثال جو ہمارے ہوش کی مثال ہے وہ چائنہ ہے جس کو افیمی قوم کہا جاتا تھا وہ آج امریکہ اس کا ایک ازار بلین ڈالر کا محتاج ہے مکروز ہے بے شک بے شک سر یہی تو یہ قوم خود ہی اٹھے گی اور خان صاحب نے اس کی یا مجودہ گورنمنٹ نے اس کی داگ بیل ڈال دی ہے جی اس کی بنیاد رکھ دی ہے اور اس بنیاد کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیٹھ سے دو سال میں لوگوں کا یعنی بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے اور ٹیکس کا جو نظام ہے اس کے بغیر کوئی قوم آگے جائی نہیں سکتی یہاں پھر جو ٹیپیکل سٹائل تھا پہلی گورنمنٹوں کا آپ لون لیتے رہیں اور ملک کو چلاتے رہیں جو جو میرا پانچ سال کا ٹنیور ہے میں نے جتنا زیادہ لون لی اچھے طریقے سے کچھ اپنی پرسنٹیج رکھی اور کچھ ملک پہ لگا دیا اب جو نظام آ رہا ہے ہر جگہ ہر کم از کم مجودہ گورنمنٹ نے اپنے ہر ادارے میں اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کیا ہے اور لوگوں کو یہ یہ چیزیں یقین یعنی کہ ان کو باور کروایا ہے کہ ہم ڈسکونٹ کے طرف جا رہے ہیں اپنے سارے خرچے یعنی ڈسکونٹ کے طرف جا رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اور آگے نظام انشاءاللہ بہترے کی طرف جائے گا کیونکہ مجودہ گورنمنٹ کی سوچ ہے یہ اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کیا ہے ناظرین رانا صاحب پاکستان کے بہترین مستقبل کے نہ سے مطمئنی ہیں بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی منزل کی طرف چل پڑا ہے اور امراند خان کی قیادت پاکستان کو اس منزل تک پہنچنے میں مدد دے گی جہاں پاکستانیوں نے کبھی خواب دیکھے تھے کبھی قائد عظم نے جس کا خواب دیکھا تھا کبھی نامہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا اور آج امراند خان وہ خواب پورا کرنے جا رہا ہے اللہ کرے ہماری یومیدیں پوری ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ چوروں ڈاکوں ڈڈیروں اور اچھے انویسٹرز میں فرق کرنا سیکھ جائیں صرف آپ نے آپ کو غلام نہ سمجھے یہ کوئی کسی کی جاگیر نہیں ہے ہر انسان آزاد پیدا ہوا نہ وہ نواز شیف کا غلام ہے نہ وہ زدداری کا غلام ہے نہ مولانا نہ حضور امان کا غلام ہے نہ اسفند یار ولی کا غلام ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اگر اسے غلامی مطلوب ہے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیعت کی غلامی اس کے لئے جائز ہے ہم آزاد پیدا ہوئے اپنے ذہنوں کو بھی آزاد کریں اور ان ڈاکوں سے نجات حاصل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ